ایسا زور کا جھوکا ہے نا تو میں یہ پھٹیوی کتاب کا ایک وقت پھر 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 کر کے اور جا کے اسکول میں گر گیا کوئی میں نہیں گر گیا کوئی میں نہیں گر گیا وہ جو جس ڈول سے پانی بھر رہی تھی نا وہ اس ڈول میں گر گیا جا کے سنمائے کے سبھی دیکھنے والوں کی خدمت میں میں جعوید نصیم اپنا عداب سلام نمسکار پیش کرتا ہوں دوستو آج آپ سوچ رہے ہوں گی کہ فضا کچھ بدلی ہوئی ہے ویڈیو کا فریم کچھ بدلہ ہوا ہے اس کی پیچھے ایک وجہ ہے وجہ یہ ہے کہ اس وقت میں لوناولا میں ہوں اور لوناولا کا یہ بڑا ہی مشہور ٹائگر پوائنٹ ہے جہاں پہ میں بیٹھا ہوں اس وقت مشہور زمانہ ایک ایسی شخصیت کے ساتھ کہ ہر وہ شخص جس کا تعلق فلموں سے ہے یا ریسرچ سے یا افسانوں سے ہے وہ انہیں اچھی طرح سے جانتا ہے اور اتنا ہی نہیں انٹرنیشنل لیویل کے ایونٹ آرگنائزر رائٹر ہمارے اسلم خان صاحب جو کہ بہت مانینگوی ریسرچر بھی ہیں یہ میرے لئے بڑے ہی خوشی کے بات ہے کہ آج کے اس خوبصورت سے محول میں اس کھلی کھلی فضا کے نیچے آسمان کے نیچے میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوں اسلم خان صاحب تو پہلے تو آپ ان سے ملیے اسلم بھائی آپ کی آرڈینس آپ کے درشک آپ کے سامنے ہیں سلام دراصل اس جو ہمارا آج کا یہ جو اپیسوڈ ہے میں آیا تھا اسلم بھائی کے ساتھ لناولا کے وادیوں کا نظارہ کرنے تو میں نے سوچا کہ جب یہاں آہی گیا ہوں تو کیوں نہ میں اس شام کو یا ان لمحات کو یادگار بنا لوں اور جب میں فلموں کی ہی باتیں کرتا ہوں اور ہمیشہ سے رفی صاحب دلیب صاحب اور اس طرح کے دوسرے فنکاروں کے بارے میں بات کرتا ہوں تو پھر آج ان لمحات کو اور زیادہ میموریبل کیوں نہ بنا لیا جائے اور چونکہ ایسی آرڈی ہیں ہمارے اسلم بھائی اس طرح کی چیزوں کے اوپر اور دلیب صاحب سے بھی ان کا ایک بہتی گہرہ تعلق رہ چکا ہے تو وہ میں نے سوچا کہ آج دلیب صاحب کے بارے میں ہی بات کریں گے تو اسلم بھائی کوئی ایسی یاد کوئی ایسی بات دلیب صاحب کے حوالے سے جو آپ شیئر کرنا چاہیں دیکھیں ایسا ہے جعوت بھائی تو بہت ساری باتیں ہیں جی اگر آپ کوئی پرٹیکولر بات کریں جی جی جیسے آپ کوئی بورے تھے پیغامسین کے بارے میں کوئی پرٹیکولر کوئی بات کریں تو آپ نے بولے ایسا ہے کہ ہر فنکار کی زندگی میں بہت سارے ایسے لمحات ہوتے ہیں اور ان کے شاہنے والوں کی زندگی میں بھی ایسے لمحات ہوتے ہیں جو ان کے لیے بہت یادگار ہو جاتے ہیں تو فلم پیغام جو تھی وہ اپنے دور کی کنٹروورسل فلم تھی اگر سچ پوچھا جائے تو آپ لوگوں کو بھی یاد ہوگا کہ جب فلم پیغام آئی تھی تو چونکہ اس میں راج کمار صاحب بھی تھے دوسری طرف دلیب کمار صاحب تھے تو آٹومیٹیکلی فلم میں دونوں کی شخصیت کے حوالے سے تھوڑی سی کنٹروورسل پیدا ہو گئی تھی خیر میں اس طرف نہیں جاؤں گا میں پیغام میں ہونے والے ایک بہت خاص سین کے بارے میں بات کروں گا اس سے میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ دلیب صاحب کی جو دسترست تھی وہ فلمی معاملات پہ کتنی مضبوط تھی تو وہی جو پیغام میں جو سین تھا وہ ذرا اس کے بارے میں بلکل بتا دیتے ہیں اس کے پہلے جو انویسٹی گیٹیو ریسرچ کے ایکزیم ہے اس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ بگیر پراؤا مطلب مراٹین پراؤا مطلب ثبوت اس کے بینہ بات نہیں کی جاتی جیسے جیسے ڈسکلیمر آتا ہے پہلے فلموں گیا اس واقعے میں جو واقعہ سنانے جا رہا ہوں دلپ صاحب کا اس میں حسن کمال صاحب میرے ساتھ تھے الحمدللہ مقدر حیات ہے اور اس واقعے کی کی بنیاد بھی وہیں سے شروع ہوتی ہے اور آپ اس واقعے کو حسن کمال صاحب سے کنفرم بھی کر سکتے ہیں لفظ بل لفظ تو اس واقعے کی صداقت کے لیے میں ان کا نام لے رہا ہوں جو انویسٹیگل ریسرچ کے ایکزیم کے ناتے ہیں جیسے آپ جانتے ہیں کہ حسن کمال صاحب حسن کمال صاحب میرے مانوی والد ہے اور میں بھی ان کا بہت احترام کرتا ہوں اور جس طرح میرے ریل والد جس طرح مجھے ہارڈ بونگ کہتے تھے اس طرح حسن کمال صاحب مجھے بڑی گالیاں دیتے ہیں اور ان کی جو گالیاں مجھے پھول لگتی ہیں تو حسن کمال صاحب دلیپ صاحب کے ہم نے دو پور رام میں میں بہت بری طرح انمول تھا نائنٹی نائنٹی سیون میں ہم نے لکھنوں میں اوڈی سی کانفرنس کی تھی جس میں لکھنوں کی ذمہ داری وہاں کے کلچر کی اور ہندی دو سائٹ اکیڈیمی کے ہیڈ احتر نبی صاحب کی تھی دلیپ صاحب کو منانا اور دلیپ صاحب سے کوڈینیشن کا کام وہ حسن کمال صاحب کا تھا اور پورے بومبے کے پورے ایونٹ کا ایکزیکیشن وہ میرے ہاتھ میں تھا میں آپ کو ایک ذرا سا روکوں گا ہمارے دیکھنے والے جو ہیں وہ آپ کی بارے میں جانتے ہیں میرے بارے میں جانتے ہیں دلیپ کمال صاحب کے بارے میں جانتے ہیں لیکن ہمارے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جو ویورز ہیں ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو شاید حسن کمال صاحب کے بارے میں نہیں جانتے ہیں تو میں چاہوں گا کہ پہلے تو آپ حسن کمال صاحب کا ہمارے ویورز کو جو نہیں جانتے ہیں ان کے لئے وہ تعریف سوا پیش کر دی ارے بھائی صاحب لوگ میرے بارے میں کم جانتے ہوں گے حسن کمال صاحب کے بارے میں سب لوگ جانتے ہیں ان کا بہت تین لفظوں میں ایک تعریف ہے پہلی بات تو یہ وہ ایمننٹ جنرلسٹ ہے اور وہ بلٹس کے ایڈیٹر ہیں اس کے بعد وہ شوشل ایکٹیویسٹ ہے ٹاپ لیول کے اور اس کے ساتھ وہ شاعر تو ہی مشہور زمانہ اس کے بعد ان کے دو گیت جو ہنڈرڈ ہی ساؤنگ جو سیٹ کیے گئے تھے اس میں سے دو ساؤنگ ان کے تھے جس میں ایک ساؤنگ ہے نکاح کا دل کے ارماء آسوہوں میں بہے گئے وہ بھی حسن کمال صاحب کا اور ایک بات اور ایک ساؤنگ اور ہے آپ کے بنگال کے میزیٹر کا وہ اعتبار کا ساؤنگ تھا کسی نظر کا تیرا انتظار اور حسن کمال صاحب کو اتنے مشہور ان کو فلم فرہوا بھی مل چکا ہے بھائی ایسے کی ہتکار تو اب حسن کمال صاحب کو نہیں جانتے کیسے بھول دیا آپ نے نہیں نہیں میں جانتا ہوں میں نہیں کیا کہا میں جانتا ہوں آپ جانتے ہیں لیکن کیا ہے کہ جو ہمارے ویورز ہیں ان میں ہر عمر کے اس کے دور کے لوگ ہیں جیسے کہ بھی آپ نے بلیڈز کا نام لیا اب یہ بتائیے کہ جو لوگ جن کا تعلق ماضی میں نیوزپیپر سے رہ چکا ہے وہ تو بلیڈز کے بارے میں ہنڈڈ پرسنٹ جانتے ہیں آج کی جنریشن کیا جانتی ہے بلک یہ بتائیے تو اس لئے آج کی جنریشن کیلئے جو نہیں جانتی ہے یہ ضروری ہے کہ حسن کمال صاحب جی شخصیت کے حامل ہیں ان کا بھی تعریف پیش کرنا چاہیے تو بھائی یہ میں نے صرف اس لئے اس چیز کو ریوائز کیا ہے تاکہ آپ لوگ آپ کے دماغ میں جو ہے وہ ان کی شخصیت کی جو چھبی ہے اور جو ان کی اہمیت ہے جو ان کی انفرادیت ہے وہ بھی سامنے آ جائے تو جیسے کہ انہوں نے دو گیتوں کا حوالہ دیا دل کرما اپنے زمانی کی مشہور زمانہ فلم اور اس کا وہ گیت میرے خیال سے نکاح کو لوگوں نے یاد رکھا ہو نہ رکھا ہو سلم آگا کو لوگوں نے یاد رکھا ہو نہ رکھا ہو لیکن دل کرما جس طرح سے آنسوں میں ڈھلے تھے اسے تو کیا بات تو اس گیت کے ساتھ پھر یہ جو ہے فلم اعتبار کا کسی نظر کو تیرا انتظار آج بھی ہے اب یہ بھی اتنا خوبصورت گیت ہے اور اس گیت کو جتنی خوبصورتی کے ساتھ بوپندر جی نے جو ہمارے درمیان اب نہیں رہے اوپر والا ان کے آتما کو شانتی دے تو جس طرح سے انہوں نے اس گیت کو پیش کیا تھا بس سیوں سمجھ لیجئے کہ میں سمجھتا ہوں کہ بوپندر جی کی زندگی کی جو بہت ہی یادگار چیزیں یادگار کام جو ان میں سکھی یہ گیت تھا جسی نظر کو تیرا انتظار آج بھی ہے تو بیرکاف یہ دونوں گیت جو تھے حسن کمال صاحب نے لکھے تھے اور سوشیل ایکٹیویسٹ ہیں یہ اور بات ہے کہ ان کا جو دائرہ کار ہے وہ جہاں پر ہے شاید آپ وہاں کے نہ ہو وہاں کے ہو بھی سکتے ہیں اگر آپ بومبی کے ہوں گے لیکن چونکہ ہمیں ہمارے چینل کو تقریباً بہت ساری کنٹریز میں آٹو ف انڈیا بھی دکھا جاتا ہے تو جہاں وہ نہیں ہیں ان گیتوں کے حوالے سے اپنے کام کے حوالے سے حسن صاحب وہاں بھی موجود ہیں اور ایک خوشخبری میں آپ لوگو یہ دے دوں کہ آج تو میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوں ہمارے اسلم خان صاحب کے ساتھ ان کے ساتھ ہم بیٹھ کر حسن کمال صاحب کی باتیں کر رہے ہیں اور اسلم خان صاحب وہ شخصیت ہے کہ جو حسن کمال صاحب کو اپنے معنوی اتبار سے اپنے کیریئر کے لیے وہ اپنے فادر کی طرف دجا دیتے ہیں لیکن بہت جل انشاءاللہ اسی ویک میں میں آپ لوگوں کی ملاقات جناب حسن کمال صاحب سے بھی کروانے والا ہوں یہ تھی وہ خوشی کی خبر اب ہم بڑھتے ہیں پیغام کے اس سین کی طرف پیغام کے سین کی پہلے پر حسن کمال صاحب فلم رائٹر آسوشن کے پریسڈنڈ بھی رہے ہیں اور آئی پی ایر ایس کے چیئرمن بھی رہے ہیں اور حسن کمال صاحب بڑی اونچی سکشیت ہے تو یہ بات تھی کہ نائنٹی سیون نائنٹی ایٹ میں تو نائنٹی سیون میں تو او بیسی کانفرنس کی تھی ہم لوگوں نے اور نائنٹی ایٹ میں دیلیف صاحب کو عوض سمان دیتا تھا اوکی اوڈیت نارین جی کی نائٹ تھی تو اس فکر زمانے میں دیلیف صاحب سے اس پرگرام کے تعلق سے اکثر ملنا ہوتا تھا جی اور میں تو میں ہی کیا دیب صاحب کا فین ہوں ایک زمانہ فین ہے تو اکثر ہم لوگ جاتے دیلیف صاحب گھر پہ جاتے دیلیف صاحب کے ساتھ ایک پرگرام کرنے کا مطلب ہے کم سے کم آپ کی پچاس ملاکہ تیہ ہیں جاتے تھے اور ایک خاص بتاؤں کبھی نہیں ہوا ہم لوگ بارہ ساڑھے وارہ جاتے اس کے پہلے نہیں جاتے تھے کبھی یہ نہیں ہوا کہ دیلیف صاحب کے پاس ہم لوگ ملنے گئے ہوں اور ہم لوگ صرف اکیلے ہوں وہاں پر کوئی نہ کوئی کوئی نہ کوئی دو چار لوگ ہوتی تھے تو ایک بار ایسے ہم لوگ گئے اُس دن رات میں کہیں ٹی وی پہ ایک اس چینل پہ پیغام فلم آئی تھی اور کمال صاحب نے فلم دیکھی تھی کمال صاحب ایسے بھی دیلیف صاحب کے فین تھے اس سین کے فین تھے سب لوگ زمانہ فین تھا فیرو فلم دوستان میں بھی آیا دوستان میں جا 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 صاحب نے لکھا تو وہ جب گئے تھا انہوں نے کیا کہ دیلیف صاحب کا اپنے فلم دیکھی ہم نے کل رات کو ٹی وی پہ اور سین کی تعریف کرنے لگ گئے آئی سائے تھا کچھ اس فلم کے بارے میں بتایا اب جو دیلیف صاحب نے ہمیں بتایا میں جس انداز سنوا دوں گا جو آپ نے سنایا کمال صاحب زیادہ بہتر بتائیں گے تو دیلیف صاحب نے بتایا کہ ایکچولی وہ فلم پیغام دونوں زبانے میں ایک ساتھ بند رہی تھی اب ذرا اپنے کام بندے کی بات ہے اور ایک ساتھ بند رہی تھی اور اس میں غالباً شیواجی گانیشن رول کر رہا تھا اور جن لوگوں نے تمیل فلم دیکھی ہو اس میں یہ سین نہیں اچھا یہ دیلیف صاحب نے خود بتایا تھا اس میں سین نہیں ہے اور یہ سین سین کے رائٹر خود دیلیف کمال ایک دم گھر بڑ ہو گیا میرے کان ایک دم گھرم ہو گیا اور میرے ہاتھ کارے سے دھیلے پڑ کے جسے جان ہی نہیں ہے ان میں تو آپ لوگوں کو یہ تو معلوم ہوگا کہ یہ جو فلم پیغام تھی یہ دو زبانوں میں بنائی گئی تھی ایک تو تمیل زبان میں بنائی گئی تھی دوسری ہندی زبان میں بنائی گئی تھی لیکن جس سین کے بارے میں پرٹیکولر آج ہم بات کرنے والے ہیں اور اسلام صاحب جس سین کے بارے میں آج اس کی حقیقت کو بتانے والے ہیں یہ سین اس تمیل فلم میں نہیں تھا جو کہ ہندی فلم میں تھا اور اس فلم کو سپیشلی کریئٹ کیا گیا تھا اور یہ کریئٹر کون تھے اسلام بھائی بتائیں وہ تمہیں بتا دیا وہ دلیف صاحب کتھ تھے پھر سے بتائیے تو دلیف صاحب نہیں بتایا تو پھر آسان کے بھائی پوچھا پھر کئیسے بنایا سین کیا ہے بھولے پیغام بن رہی تھی تو مجھے جانا تھا مدرہ شوٹنگ کرنے کے لئے تو میں سوچا تھا میرے لئے پلین ملین ہوگا پلین سے جاؤں گا مگر کوئی پلین ملین کی ٹکٹ نہیں تھی اور ٹرین کی ٹکٹ تھی تو مجھے میرے لئے کوئی کوپا ہو پا ہوگا بولے کوپا ہو پا ہوئی تھی وہ ایک کوپا جو دو آبی کوپا تھا وہ تھا اچھا ایک میں واسن تھا جو فلم کا پوڈیسن ڈیڈریکٹر تھا اور ایک ماہ تھا اب جا رہے رات کا سفر ہے تو نام لے کے انہوں نے بتایا یو سن نے واسن نے ان سے ایسے ٹرین میں بیٹھے تھے تو انہوں نے یوسف 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 تم نے کبھی کچھ پیار ویار کبھی کبھی تیرے سے اس کوچ کبھی ہوا تو پھر بولے میں نے ان کو قصہ سنا جو سین میں ہے میں نے پورا قصہ سنا ایسی لڑکی تھی ایسا ملتا تھا یہ کرتے تھی ایسا کرتے تھی پورا قصہ سنا اور پورا جو قصہ سنایا یقین مانو یہ کمال صاحب گواہ ہے دلیب صاحب ایکٹنگ کرتے جاتے تھے وہ جو پورے سین ایکٹنگ کرے بتایا تھی اپنا ڈائلوگ ویجنتی مالا کا ڈائلوگ اپنا ڈائلوگ ویجنتی مالا ڈائلوگ میں صحیح بولتا ہوں کوئی پنچ آف سالٹ نہیں ہے آرے ویجنتی مالا کیا ایکٹنگ کرے گی وہ سین میں جو دلیب کبھار نے کر کے بتایا تھا بیلکل سچ بتا رہا ہوں پورا سین سنایا تو میں یہ پھٹیوی کتاب کا ایک وقت پھا 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 کر کے جا کے سکول میں گر گیا کوئی میں نہیں گر گیا کوئی میں نہیں گر گیا وہ جو جس ڈول سے پانی بھر رہی تھی نہ وہ اس ڈول میں گر گیا جا پورا سین سنایا ایسا ملا ایسی بات کیا پہلی بار ملتی اس کے بعد بولے میں نے واسن سے کام سنا رہے بولے یار تو یہ پر تیتے تمہارا ساں بھی یوسف تو میں نے کہا آرے یاسن صاحب یہ تو کوئی ہے ہی نہیں یہ تو میں نے ابھی آپ کو سین سنا دیا آرے کیا بات پھر میرے دل میں آیا کس کو بول دوں کہ بابا تم جاؤ ہم کو معاف کرو کیوں خام خام کر رہی ہو تم نے کہا دیا نہیں تین میں نے ابھی کریٹ کرے کو سوا دیا تو واسن بڑے خوش ہو گئے بولے انہوں نے کہا اس کو فلم میں ڈالتے تو پھر مدراز گئے ہم لوگ اور مدراز میں جو شیواجی گرنیشن کو گیوی کا دریف صاحب نے وہ تھوڑا اوہ والا آدمی تھا پولٹیکر واکل تھوڑا اٹیٹوڈ والا یہ وہ اس سے مجھے ملائے گیا پھر اس کو میں نے سین سنایا گیا مگر اس کو کچھ پسندن نہیں ہے تو وہ سین جو تمیل والی مدراز فلم تھی پیغام اس میں وہ سین نہیں تھا وہ سین ہندی والی فلم میں وہ سین رکھا گیا اور یہ سب جانتے ہیں کہ پیغام کا بہترین سین وہی ہے بات آپ بتا دی مگر وہ اس میں خاص بات آ ایک کمال صاحب صاحب ملے گا تو وہ پوچھے گا وہ جو انہوں نے ایکٹنگ کر کے بات یقین مانیے وہ ایسا کرتی ہے ایسا ہاتھ کرتی ہے وہ ایسا بلتی ہے پورا ڈائیلوگ ڈائیلوگ دیکھو 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 لیکن تم نے خود ہی مجھ سے پوچھا میں جھوٹ بالکل نہیں بولتا میں کہتا ہمیں جھوٹ نہیں بولتا لڑکوں کو پاس پڑھتی ہوں ان کا نام پوچھتے ہوں منجو کاش کہ میں اس زمانے میں ہوتا اور کاش کہ میں اس واقعے کو میں شوٹ کر پاتا کہ جب دلپ صاحب نے ویجنتی مالک کی وی ایکٹنگ کر کے اس سین کو بتایا بلکل صحیح فرمائے تو مجھے لگتا ہے کہ دیکھنے والوں کے لیے ایک بہت ہی نایات تحفہ ہوتا اور بہت بڑی بات ہوتی اور اگر وہ چیز رہ پاتی تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہو جاتی بہر کیف تو یہ ہے وہ چھوٹی سی بات بہت ہی خوبصورت سی بات جس کا میں نے آج آپ کے سامنے ذکر کیا اور ہمارے اسلم خان صاحب نے جس طریقے سے اسے بیان کیا مجھے امید ہی نہیں بلکہ یقین ہے کہ ہمیشہ کی طرح ہمارے یہ اپیسوٹ بھی آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گا اور یوں سمجھ لیجئے کہ یہ جو اپیسوٹ کا پہلا حصہ ہے کیونکہ ابھی تو ایک حصہ اس لیے باقی ہے کہ ابھی تو ہمیں حضر کمال صاحب سے ملاقات کرنی ہے بنفس نفیس اور وہ ابھی اس فلم کے بارے میں یا اس سم کے بارے میں یا دلیب صاحب کے بارے میں کیا بتانے والے ہیں اور ایک بات اسلم صاحب نے تو حصن کمال صاحب کا ذکر کر دیا لیکن مجھے یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ اب حصن کمال صاحب ہمارے اسلم صاحب کے بارے میں کیا کہتے ہیں لیکن اتنا بتا دوں کہ یہ وہ شخصیت ہے جن کے شخصیت کے نام کے ڈنکے بچتے ہیں اور آج میری خوشنصیبی ہے کہ میرے سامنے میرے روح و روح ہمارے اسلام خان صاحب لیٹھے ہیں تو بس آج کیلئے اتنا ہی اپنے دوست جعوید نصیم کو اجازت دیجئے بہت ساری محبتوں کے ساتھ آداب خدا حافظ اور نمسکار